بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں افتخار اکٹیک آپ نے ہمارے مشہور پرگرام دیکھوں گے سیبر کریم کے حوالے سے سیبر کریم کے حوالے سے پرگرام ہو یا گینگ لے ہمارے پرگرام سے آج افتخار اکٹیک پرگرام پر جو آوازم نے جس بچی کی بھی اٹھائی اللہ تعالیٰ کی حکم سے اس کو انصاف ملا اگر میں بات کروں تھانہ رواد کیس کی معصوم بچوں کے ساتھ زیادی کرنا اگر تھانہ سیڈی کی بات کروں کاسم جانگی کیس کی دونوں میاں بی کو سزا ہوئی کاسم کو اس پر سزائے موت ہوئی ہے تھانہ ائرپورٹ کی بات کروں اسی درہ کیس کی اس پر سزائے موت ہوئی ہے ابھی حالی میں جنڈے میں زینب کیس میں ہماری خبر پر مزموں کی گرفتاری ہونا سی پی اور آرپنڈی آئی جی پنجاب اور وزیراعلا صاحب نے ایکشن دیا آج اگر میں بات کروں تو آج میں دور حکومت اسلامباد کی بات کرتا ہوں دور حکومت اسلامباد تھانہ روئی میں ہے جو اسلامباد کا دل ہے وزیراعلا صاحب کے عقب میں تھانہ جو بچوں کے ساتھ زیادی ہوتی ہے وہاں پہ بدنصیبی یہ دیکھیں کہ بچوں کو انصاف ملنے کے بجائے در بدر کے دکھے کھانے پڑتے ہیں ہمارے ساتھ آج ایک ایسی بچی موجود ہے لیکن یہ ایک ایسی فیملی سے ہے جس کا چیرہ نان آنا سمجھنے لیکن ان سے حقائق بھی پوچھے کہ اسلامباد کون سا گینگ ہے جو بچوں کو نوکری کے بہانے بلا کی ان کی عزت سے کھیلتا ہے ہاں بتائیں میں ایک میڈیو کلاس فیملی سے تھا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرا میاں مادور ہے مجھے نوکری کے جانسے میں بلایا گیا میں نے ان کے ساتھ دو دن کام کیا تھا میں افیکٹیوٹیز کرتی کام کرتی ہے ملکری بھی بھٹی میں نے ان کے ساتھ دے کے بلایا گیا آپ کو میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے میں نے کہا کہتا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں وہاں آ سکتا تو انہوں نے مجھے کہا آئیں ہم آپ کو قریم کروا دیتے انہوں نے مجھے قریم دیجی میں گئی انہوں نے وہاں پر میرے چاہتی گلت کیا انہوں نے میرے چاہتی زبردست نہیں کیا کیا پسط جاتی کی وہاں پر مجھے پاس پاکی تو وہاں گئی انہوں نے میرے چاہتی کی انہوں نے مجھے بلایا میں نے ان کو کہا سر یہ آفیس نہیں آپ نے آفیس کا 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 کہتے ہیں نہیں یہ مارا آفیس ہے مارا شاہنچوب میں بھی آفیس ہے یہ بھی آفیس ہے کیسے آپ کے راپتہ ہوگا ان سے ان سے مرا راپتہ میرے اکٹیوٹیز کرتی ہوں جوب کرتی ہوں مدر تین دن چار چار دن اسٹر اکٹیوٹیز ہوتی ہیں مجھے کام کرنا میری مجھبوری ہے اچھا آپ اس کے بعد تھانے گئی ہیں تھانے کا روی ہے پولس آپ کے ساتھ کیا رہا ہے پولس طرح ہوئی ہے پہلے تو سٹارٹنگ میں ٹھیک تھا جب میں گئی تو انہوں نے اچھی سے میدے ساتھ مطلب دونوں چاہے پھر ایک مارا جانجا میں نے بتایا دیکھا وہ بات اللہ گئی ملزم آگ دیکھے وہاں سے پہلے تو میرزا ٹھیک تھا واپس آئی واپس آنے کے بعد پہ میں ادھر بیٹھی گی کافی دیر تو مجھے انہوں نے بولا ایک پولیس آیا اس نے مجھے کہا اچھا آپ نے ایک آئیو جو سنائی ہے آئیو کی وہ پیسے مانگ رہا ہے کس چیز کے پیسے آپ سے مانگ رہا ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کا میڈیکل بیجنا ہے لاہور بیجنا ہے تو آپ مجھے اپنی پیسے پیمر جمع کروانے ہیں میں نے ان سے یہ بولا دیکھیں کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں نوکری کے لیے در بار در نہ جاتی تو میں کہاں سے پیسے لوں آپ جب وہ تانہ روئی بیر گئی ہیں آپ نے پولیس کو سارا واقعہ بتایا کیا تفتیش میں کوئی لیڈیس پولیس شامل تھی اس وقت جب آپ نے بتایا آپ نے پورگرام میں مجھے کہ آپ کے جسم میں نشانت ہے آپ کو کس پولیس والے افیسر نے چاہے کیا تھا سر میں پہلا سو نہیں چانتی تھی جب وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے کہا دکھاؤ اپنی از آپ کے ساتھ کیا کیا ہوگا کسی لیڈیس پولیس نے کہا آپ پیلیئی وہ پولیس والا تھا تو بات میں جب میں نے لکھا تو اس کی بیچ پہ لکھا ہوتا انیف انہوں نے میرا پایا وغیرہ ہوتا رہا ہے میرے کپڑے پھٹے وزیر سے کچھ نظر آلا تھا جس سے میرا نمو آیا ہوتا تھا انہوں نے مجھے اس طرح دیکھا تو میں نے ان کو کہا یہ آپ کا کام نہیں ہے تو انہوں نے مطلب میرا اس طرح کیا میں نے جب شو ڈالا تو کہتے ہیں اچھا ٹھائی تبا سی کر میں نے دیکھا وہاں میں کوئی لیڈیس پولیس والے موجود نہیں تھی لیڈیس پولیس شام کو آئی تھی جب میڈیکل کے لیے لینے جا رہے تھے وہاں اس ٹھ پندہ منٹ پہلے آئی آئی آکے چاہے گا اور آپ پیتے ہیں وہ میڈیکل کے لیے چلی تھی اب ہمارے پریٹ فارم سے اگر عزیر آزم سے اس سے اپیل کرنا چاہتی کی وجہ سے پاکستان سے ہمارے پریٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے صدارہ میری آپ کی یہ ریکویسٹ ہے کہ انجن سافتی ہے چاہے میرے ساتھ تم سافتی ہے جائے میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بندہ بودھ گا جائے ان کو پکڑا جائے میرے کپتان میرے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی آپ بات کرتے ہیں ایک ہوا کی بیٹی اسلامباد اور حکومت میں جو اسلامباد کا دل ہے پھانا اور بھیر میں ایک بچی کے ساتھ پولس والے انیف کا ناکردہ سلوک بیان کرنا بہت مشکل ہے زمین کیوں قوم نہ اٹھیا اسمان کیوں نہ رویا میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ جس بچی کے ساتھ زہتی ہوئی ہے یہ تفتیش کسی پولس افیسر کو کرنی چاہیتی یا عصدیق کو کرنی چاہیتی آپ بات کرتے ہیں انصاف کی یہاں پہ بچیوں کا انصاف نہیں ملتا چیف جشت پاکستان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کیس پہ سو موٹر یہ وہ بچی ہے جو مجبوراً سامنے میں آئی ہے نہ جانے کئی بچیاں ایسی ہیں کہ جو سامنے نہیں آ سکتی اسلامباد میں جو گروہ نکلا ہے بچیوں کو نوکری کا جھانسہ دے کر ان کی عزت خلاف کرنا اور سب سے بڑا ان کا فوٹو بنانا جو سیبرگرام میں آتا ہے لیکن یہاں پہ ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ بچیاں گھر میں پیٹھ کر یا خودکشی کر دیتی ہیں حالی میں ابھی ایک بچی نے خودکشی کر لی قانون میں چیننگ لے کے ہیں اگر کوئی آپ کے ذاتی مفادات ہوں تو اسامنے میں ایک دن میں آپ قانون چیننگ کر رہتے ہیں آپ ہمارے بگرام دیکھیں افتخار قطل اجازت جاتا ہوں فی امان اللہ